اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر انسان کو بنانے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہر انسان کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس کے قائد، اکل، علم اور معاشریتی اقتدار جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی اجتماعی قومی زندگی جو ہے وہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے ہیں اب یہی جو اجتماعی سوچ اور ان کی جو فکر ہوتی ہے اس کو اس قوم کا نظریہ جو ہے وہ کہتے ہیں فور ایک زیمپل جیسے پاکستان جو ہے وہ بننے سے پہلے وہاں کے جو ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کا نظریہ کیا تھا ان کا نظریہ ایک اسلامی جو ہے وہ مسلمانی بیاست تھا کہ ان کا جو ہے وہ ہندو سے ہر طرح سے مختلف ہیں تو اسی لیے وہ کیا کریں کہ اپنے لئے ایک الگ جو ہے وہ ملک بنائیں اب الگ ملک جو ہے وہ ان کے لئے ایک مسلمان ریاست ہو کیوں ہو کیونکہ وہ وہاں پہ ازادی سے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں اب اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ اور فکر نے ان کی رہنمائی کی تھی اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جس سوچ نے ان کی رہنمائی کی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ ہندووں سے ہر طرح سے جو ہے وہ مختلف ہیں ان کا ایک الگ ملک جو ہے وہ ہونا جائی ہے ان کا کلچر ان کا مذہب وہ ہر طرح سے ہندووں سے مختلف ہیں اسی لئے ان کا ایک الگ جو ہے وہ ملک ہونا چاہیے یہی جو ہے وہ قومی مقصد جو ہے وہ اس کے حاصل کرنے کے پیچھے جو ہے وہ ہوا اور اس کو جو ہے وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ کہلائے اب نظریہ جو ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں مختلف طرح کے ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ مذہب کی جو ہے اس کو بنیاد بنا کے کہ ہمارا جو ہے وہ باقیوں سے جو ہے مختلف ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ سیاسی نظریات ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیاسی نظریات جو ہے وہ ان کا مقصد جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور ایک خاص قسم کا جو ہے وہ حکومت جو ہے اس کو چلانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ بیک پکٹ ایک مذہبی سیاسی اور اقتصادی نظریہ تھا اب نظریہ پاکستان کیا تھا وہ مذہبی بھی تھا وہ مذہب کے لحاظ سے بھی سیاست کے لحاظ سے بھی اور اقتصادی لحاظ سے بھی وہ ہر طرح سے جو ہے وہ یہ ان کے معین میں یہ چیزیں تھیں مذہبی لحاظ سے جو ہے ان کا مقصد کیا تھا کہ ایسا ملک ہو جہاں پہ وہ اپنے مذہب اسلام کے مطابق جو ہے وہ زنگی گزار سکیں اب ہم نے کہا ایک جو ہے وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ اس کا نظریہ کیا تھا ایک مذہبی تھا مذہبی کس طرح سے تھا کہ جہاں پہ وہ اپنے اسلام کے مطابق اپنی دینی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے دوسرا جو ہے وہ ہم نے کہا سیاسی تھا اب سیاسی کیسے تھا سب سے پہلے مذہبی ہم نے دیکھا جو ہے وہ مذہبی ایسے تھا مذہبی لحاظ سے ایسے تھا کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے سیاسی لحاظ سے ایسے تھا کہ نظریہ پاکستان کا مقصد جنوبی عشق مسلمانوں کو ہمیشہ کیلئے ہندو اکثریت سے یقینی غلبہ ہندوستان میں جو مسلمان تھے وہ بہت زیادہ تھے جو ہندو تھے وہ زیادہ تھے اور مسلمانوں کی تعداد کامتی ہے سیاسی نظریہ کیا تھا کہ وہ ہندو جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں اور وہ مسلمانوں پر ہمیشہ سے اپنا کنٹرول رکھیں گے تو ان کو اس کنٹرول سے بچانے کیلئے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ان کے پاس اپنا ایک الگ ملک ہونا چاہیے اور اب اقتصادی لحاظ سے کیسے تھا اس کا مقصد جو ہے وہ معاشی استحصال کا خاتمہ اور تمام شہریوں کو ترقی کیا ہے اب جیسے کہ وہاں پہ جو انگریز تھے وہ زیادہ جو تھے وہ چانسز اور جوبز جو ہیں وہ ہندووں کو دیتے تھے مسلمان جو ہیں وہ زیادہ جوبز یا ایون کے وہ جو تھے وہ یونیورسٹیز میں بھی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے تو اب کیا ہوا کہ اقتصادی لحاظ سے بھی اب ان کو جو ہے وہ اپنے لئے ایک الگ کنٹری کی ضرورت تھی تو اسی طرح سے نظریہ پاکستان جو ہے وہ یہ ساری جو ہیں وہ تین وجہیں ہیں ٹھیک ہے یہ تین ریزنز ہیں جن کی وجہ سے جو نظریہ پاکستان ہے اس کی ایک اپنی ہی امپورٹنس ہے اب نظریہ کے ماخص کیا ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جو سورسز ہوتے ہیں جو اناثر نظریہ کو تشکیل دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے ماخص کہلاتے ہیں اب کیا ہوتے ہیں ماخص وہ اناثر جو نظریہ کو تشکیل دیتے ہیں نظریات کی تشکیل میں کہ یہ اناثر اپنا کردار ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اناثر جو ہیں وہ بہت سے ہوتے ہیں جن میں مذہبی بھی آ جاتے ہیں اخلاقی قدار ثقافت میں نے آپ کو بتایا کلچر میں نے اس سے پہلی بھی آپ کو لیکچر نے بتایا تھا رسم و رواج ہوتے ہیں مذہب ہوتا ہے نسل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مختلف جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں اسی لئے کیا ہوتے ہیں ان کے نظریات بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور جن کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں تو ان کا نظریہ بھی جو ہے وہ سیم ہوتا ہے اب نظریہ کی اہمیت کیا ہے امپورٹنس کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے نظریہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو نظریہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کسی بھی ملک میں جو ہے وہاں پہ اتحاد اور مقاصد کے لیے جو ہے وہ ایک ملک کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے نظریہ جو ہے وہ سماجی اور معاشی جو منگوں کا اظہار کا دوسرا نام ہے نظریہ جن قومی مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہوتا ہے اب نظریہ جو ہے وہ جس کی اس کی امپورٹنس جو ہے وہ یہاں پہ بتائی کی ہے کیسے اب نظریہ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے یا قوم کی افراد کو متحد رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے اب سب کا جو ہے وہ نظریہ گریک ہوگا تو وہ لوگ سارے آپس میں مل کر رہیں گے اگر جو ہے وہ ان کی سوچ ایک جیسی ہوگی تو ان کی اختلافات جو ہے وہ آپس میں کم ہوں گے ایک جو ہے یہ ریزن ہوگی سیکنڈ جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے ملکی آئین جو آپ کا جو آئین ہوتا ہے اس میں اور اس کے علاوہ باقی جتے بھی لاؤس جو ہوتے ہیں وہ اس میں قوم کی رہنمائی کرتا ہے نظراتی قوموں کو قانون سازی میں مشکل پیش نہیں آتی جن کا ایک نظریہ ہوتا ہے ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی اپنا جو ہے وہ قانون یا لاؤس بنانے میں کیونکہ ان سب کا نظریہ ایک جیسا ہوتا ہے